چنیا کی ماش کی ڈال اور نمک کو زیرہ پھائیدہ دی اچھا اچھا یہ سیدھے ڈال کے ریڈی کرتے ہیں لڈوں کا میزہ تیار ہو رہا اور ایسے ہی یہاں پر ایسے تلائی کی جاتی ہے اور ایسے ہی جہاں پر سٹال لگا ہے یہ کون سی جٹنی ہے؟ یہ کھٹی جٹنی ہے کھٹی جٹنی ہے یہ دیکھیں جی کھٹی جٹنی ڈالی جا رہی ہے اسلام علیکم جی آپ کا دوست آپ کا بھائی نوید ہے میں چوہان آج میں کچھ رہوالا کچھا شیہ پرا روڑ بہاری چونگ پر مجود ہوں سعید لڈوں ہوں کے پاس یہ دیکھیں جی آپ یہ میرے کب میں دیکھ بھی سکتے ہیں در جی کسٹمروں کا بڑا راشی رہتا ہے ان کے لڈوں جو ان سے لوگ بڑی بڑی دور سے کھانے آتے ہیں مزید سعید بھائی سے بات بھی کرتے ہیں جو ان کے انہر ہیں یہ کب سے کام کر رہے ہیں مزید بات کرتے ہیں سعید بھائی سے جی اسلام علیکم کیا لے سعید بھائی سعید بھائی مجھے بتائی کہ آپ کب سے لڈوں گیرہ لگا رہے ہیں تیرہ سال ہو گئی ہے اور مجھے بتائی کہ کیا سرنیاں گرمیاں دونوں میں سیدھر میں آپ لڈوں ہی لگاتے ہیں گرمیاں میں شربت لگاتے ہیں کیسے لڈوں تیار کرتے ہیں بڑی باہم دیوانی ہے بڑی بڑی دور سے لوگ لڈوں کھانے آتے ہیں چنیاں کی ماش کی ڈال اور نمک اور زیرہ پھائیدہ یہ چیزیں ڈال کے ریڈی کرتے ہیں اور آپ نے بھائی لکھ کے بھی لگایا کہ یہاں پہ سوفی کی گھیل سے تیار کرتے ہیں اور کیا واقعی آج کے مہنگائی کے مطور پہ بھی سوفی گھیل کے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں نہیں واقعی دا یہ دیکھیں نہیں یہ سعید بھائی دکھا بھی رہے ہیں یہ دیکھیں نہیں یہ بینٹ یوٹی آہال نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ یوز کرتے ہیں سوفی کے آئیل یوز کرتے ہیں یہ اچھا سعید بھائی لڑوں میں کون پر چٹنی بگرہ ڈال کے دیتے ہیں کیا کیا ڈال دیں کیا سپیشی بیٹی آپ کے لڑوں میں ہٹی میٹی چٹنی ہوتی ہے دہی نی چٹنی میں اور مولیاں کی سلاحات ہوتی ہے مولیاں کی سلاحات ہوتی ہے کیا ڈال دیں لوگ دیوان نے اتنا یہ اچھے بنے ہوتے ہیں سب یہ اچھی چیز ہوتی ہے سپائی کا کیا لکے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ سعید بھائی ہے جی آپ نے سارے ان کی بات پر سنی ہے انہوں نے بتایا ہے جی ہم یہ دال چنہ کی اور دال ماسک کی دال بھی جو پناتے ہیں یہ پیس کے یہ دیکھیں جی ابھی بھی تیار کر رہے ہیں لڑوں گیرہ کا میزہ تیار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ لڑوں کا میزہ تیار ہو رہا ہے اور ایسے ہی یہاں پر یہاں سے تلائی کی جاتی ہے اور ایسے ہی جہاں پر سٹال لگایا جاتا ہے لڑوں کا وہاں بڑی لڑو یہ ایسے سیل کی جاتے ہیں بڑی بڑی دور سے لوگ کھانے آتے ہیں ان کے لڑوں گیرہ ہم بھی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسا ان کا ٹیسٹ ہے ان کے لڑوں کا اور آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی یہاں پہ اگر آگے ٹیسٹ کرنا جاتے ہیں یہاں پر آپ بھی کچھا شیخ برا روڑ پہ آگے بہاری چونگ پہ سعید لڑوں گیرہ جس سے بردی پوچھ لینا اگر آگے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جبکہ گلمیوں میں شربت اگرہ لگاتے ہیں اور بہت ہم بھی ان کے لڑوں گیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسا ان کا ٹیسٹ ہے لڑوں کی ہماری پلیٹ ہے اپ کو بھی تکھاتے ہیں کیسے ٹیار کچھ چیزیں ڈالیں جاتے ہیں سب آپ کو تکھاتے ہیں اسلام علیکم بھئی بھئیہ ٹی کریں یہ دیکھیں وہ لڑوں ڈالنے لگیں سب سے پہلے لڑوں ہے ٹھیک ہے ایک پلیٹ میں دو لٹو ڈالتے ہیں کتنے کی دیتے ہیں یہ پلیٹ ایک سو بیس کی ایک سو بیس کی چلیں جی اور اب یہ کونسی جٹنی ہے کھٹی جٹنی ہے یہ دیکھیں جی کھٹی جٹنی ڈالی جا رہی ہے اور یہ میٹھی جٹنی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ سیلڈ آ گیا جی مولیوں کا یہ دیکھیں جی اور اب یہ دیں گی جٹنی آگئی ہے یہ پلیٹ ریڈی ہوگی ہماری یہ دیکھیں یہ پلیٹ بلکل ریڈی ہوگی ہے اگر آپ یہ لڈو کھانا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پہ آکے وزٹ بھی کر سکتے ہیں کچھا شہوپرا روڈ بہاری چونگ پہ سعید لڈو کے پاس اب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں پھر یہ اپنی بائٹ تیار کرتے ہیں اور اب ٹیسٹ کرتے ہیں لڈو جو ان سے بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہیں ہستہ بھی ہیں اگر آپ ہی کرما گرم لڈو ہستہ لڈو کھانے جاتے ہیں سعید لڈو آلو کے پاس تو آپ ہی کچھا شہوپرا روڈ بہاری چونگ پہ سعید لڈو آلو کے پاس بڑے مشہور لڈو ہیں بڑی بڑی دور سے لوگ یہاں پہ ان کے لڈو کھانے آتے ہیں آپ یہاں پہ آگے وزٹ بھی کیجئے گا ٹیسٹ بھی کیجئے گا ایک سو بی سر پہ کہ آپ کو یہ پلیٹ ملتی جس میں دو لڈو ہوتے ہیں اور چٹویں وغیرہ ڈال جاتی ہیں اور سیلنٹ ڈالا جاتا ہے مولیوں کا آپ یہاں یہاں وزٹ بھی کیجئے گا ٹیسٹ بھی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیرل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں